بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کپتان کو نظر بند کرنے کی سازش تیار عمران خان سے محبت کرنے والی عوام بنی گالا پہنچ گئی جبکہ کنٹرول سنبھال لیا دوسری جانب شہباز شریف نے آخری پتہ بھی کھیلا جو کہ بری طرح سے ناکام ہو گیا اداروں نے جرنل پرویز مشرف والا نعرہ لگا دیا وہ نعرہ کیا ہے وہ نعرہ بھی آپ کو بتائیں گے اور امپورٹڈ حکومت نے ایسا بڑا فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے لیے شدید مشکلات پیدا کرنے والا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں وہ کریں تو کیا کریں ان کی جانب سے جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہی قدم ان کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے اور وہی قدم ان کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنتا ہے ایک تو امپورٹڈ حکومت نے ملک کے وسائل پر ڈاکے ڈالتے ہوئے ایک بار پھر اپنے پی رول پر موجود صحافیوں کو اور میڈیا ہاؤسز کو نوازنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بھلا اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر نیوز پیپرز میں عوام کو ریلیو دینے کے اشتہارات دینا کونسی اکلمندی کا کام ہے عوام کی جانب سے گالیاں نہیں پڑیں گی تو اور کیا ہوگا شہباز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے نون لیگ نے ہمیشہ کی طرح میڈیا ہاؤسز کو اور خاص طور پر اپنے پالتو میڈیا ہاؤسز کو نوازنہ شروع کر دیا ہے جنہوں نے ان کی بی پارٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے حق میں بول بول کر گلے بٹھا لیے ہیں اور وہ اب ملک کے مخدوش حالات کے جب پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے امپورٹڈ حکومت اپنی کارکردگی جو کہ ایک جاہل ترین انسان کے سامنے بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے اسی قومی خزانے سے نہ صرف ہیلتھ کارڈ چلا رہا تھا لوگوں کو ریلیو دے رہا تھا کامیاب نوجوان پروگرام چلایا جا رہا تھا یعنی وہ تمام پروجیکٹ چلایا جا رہے تھے لیکن پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی لیکن جیسے ہی اس امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تو انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے وہ سارے معاملات کرنے شروع کر دیئے جو ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں ناظرین اکرام ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن شہباز شریف نے آتے ہی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے نہ صرف ان تمام ایتھارٹیز کو ایکٹیو کر دیا جو کہ ختم کر دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ پاکستان میں کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے لہٰذا اس ایتھارٹی کو دوبارہ ایکٹیو ہونا چاہیے ان کی مثال بلکل ایسی ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ نوکریاں تو ہیں نہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ادارہ قائم کرتے ہیں جو یہ ریسرچ کرے کہ نوکریاں کیوں نہیں ہیں اور اس ریسرچ سینٹر کے ڈیریکٹر ان کو لگا دیا جائے اور اس کے نیچے ایک پوری ٹیم کھڑی کر دی جائے کہ نوکریاں کیوں نہیں ہیں تو یہ بلکل اسی طریقے سے اپنے من پسند میڈیا ہاؤسز کو نواز رہے ہیں تاکہ یہ آنے والے الیکشنز میں دوبارہ نمک حلالی کر سکیں ملکی معیشت کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے آج آئی ایم ایف کے تمام مطالبات کو تسلیم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہیں جس کے سیکرٹری خزانہ چیئرمین ایف بی آر اور گورنس ٹیٹر بینک دوہا میں موجود ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ابھی تیکنیکی سطح کے مذاکرات ہیں جو 23 مارچ تک جاری رہیں گے جبکہ ابتدائی مذاکرات میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام مطالبات تسلیم کرنے پر امادگی ظاہر کر دیا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے یہی وہ منصوبہ ہے جس کے تحت کس امپورٹڈ حکومت کو پاکستان کی اکانومی کا جنازہ نکال کر آئی ایم ایف کے سامنے تمام شرائط تسلیم کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی رہن رکھنے کی گھنانی سازش کی گئی تھی اب پاکستانی حکام نے سبسڈی میں کمی کرنے والے اور نچکاری میں فریم ورک دینے پر امادگی کا اظہار کر دیا ہے یعنی پاکستان کے وہ ادارے جو کہ خسارے سے نکل کر بہتری کی جانب جاری تھے ان کی نچکاری کا اب یہ لوگ اعلان کرنے جا رہے ہیں یعنی پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی گھنانی سازش جو رچائی گئی تھی اس کو عملی جامع پہنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امران خان کو گرفتار کرنے یا پھر انہیں بنی گالا میں نظر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کچھ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں ان تمام باتوں کی خبر ہونے کے بعد پاکستانی عوام جو کہ امران خان کے بیانیے کے ساتھ اس وقت سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں وہ تمام کی تمام بنی گالا پہنچ گئے ہیں بنی گالا کے عدد بہت ہی غیر معمولی حلچل دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستانی عوام جو کہ امران خان کو ان تمام حالات و واقعات میں اپنا نجات دہیندہ سمجھتی ہے اس امپورٹیڈ حکومت کے خاتمے کے لیے انہوں نے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگر امران خان کو گرفتار کرنے یا نظر بند کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا تو اس کے بعد پاکستانی عوام کا رد عمل ملک کے حالات کو مزید کشیدگی کے جانب لے جائے گا اور پاکستان کے تحفظ کے امین اداروں کی جانب سے ایسا قطن نہیں ہونے دیا جائے گا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح وائد سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی کو مزے نظر رکھتی ہیں اور پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح وائد وہاں بھی پہنچتی ہیں جہاں کے بارے میں عوام سوچ بھی نہیں رہی ہوتی ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی مسلح وائد اس وقت پاکستان میں دہشتگردوں اور دہشتگردوں کے پھیلائے ہوئے تمام نیٹ ورکس کا کلہ کمہ کرنے کے لیے اپنی جانیں نچاور کر رہے ہیں اور دشمن کے تمام گھنانوی پروپوگینڈے کوئبرت کا نشان بنانے کے لیے آپریشن جاری ہے اور پاک فوج نے بھی جنرل پرویز مشرف والا پیسلہ کر لیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اب ممکنہ طور پر شہباز شریف کی تقریر بھی لکھی جا چکی ہے شہباز شریف نے کل قوم سے خطاب کرنا ہے جس میں وہ معاشی صورتحال اور دیگر امور پر بات کریں گے اس کے علاوہ شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کر رہے ہیں اور کراچی کے دورے میں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے ساتھ ان کی اہم ترین مشابرت بھی ہونے والی ہے لیکن ناظرین یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلنے والی پاک فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے گھنانے اناثر کی گردن تک بھی پاک فوج کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں پاک فوج کے نام سے سوشل میڈیا پر جالی اکاؤنٹ چلانے والوں کو پکڑا گیا ہے میجر جنرل ریٹائیڈ فیصل مشتاق اور میجر جنرل ریٹائیڈ اسغر خان کے نام سے چلائے جانے والے اکاؤنٹ جالی نکلے ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جالی اکاؤنٹ چلانے والوں کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے پاک فوج کے سینئر افسران کے جالی اکاؤنٹ سے ایک خاص بیانیاں پھیلائے جا رہا تھا تو ناظرین اکرام اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال میں پاک فوج کو بار بار گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاک فوج کو متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے مختلف قسم کے فیک اکاؤنٹس بھی استعمال کیا جا رہی ہیں نواز اینڈ شہباز کمپنی نے لندن میں بیٹھ کر جو کفتان کے خلاف گیم پلان کی تھی وہ تمام کی تمام بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے اب آخری حربہ عمران خان کو گرفتار کرنے یا پھر انہیں نظر بند کرنے کے حوالے سے کیا گیا لیکن جیسے ہی عوام کو اس کی بھنک پڑی تو عوام سڑکوں پر نکل آئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو آپ بس دیکھتے جائیے پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوتے دکھائی دے رہی ہیں عمران خان کی حکومت کو جب سے ختم کیا گیا ہے تب سے پاکستان کو نہ صرف مشکلات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نئے تک پہنچا دیا ہے اور اس کے پیچھے مکمل پلاننگ ہے جب کبھی یہ سٹوری ڈی کلاسی فائیڈ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عمران خان ایسے ہی جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق انہیں نہیں کہا کرتے تھے انہوں نے حقیقی معنی میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر ایسے موڈ پر لاکڑا کیا ہے جہاں سے عمران خان کی حکومت آ بھی جائے تو اگلے پانچ سال تک وہ اس کی معیشت اور موجودہ حالات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے گزار دیں گے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو فیٹ اف کی گری لسٹ میں ڈلوایا تب سے لے کر اب تک پاکستان فیٹ اف کی گری لسٹ میں موجود ہے اور آئے روز پاکستان سے نئے نئے مطالبات کیے جاتے رہتے ہیں